اور آپ کو بتائیں کہ ایران نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ نیوکلئر ڈیل توڑنے پر امریکہ کو انصاف کے کٹہرے میں لیا جائے ایرانی وزیر خارجہ جواز زریف نے اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل انٹونیو گوٹریس کو لکھے گئے خط میں کہا ہے کہ لاکانونیت ساکھ کو متاثر اور عالمی عمر و سلامتی کے لیے خطرہ بنتی ہے جواز زریف نے اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل سے مطالبہ کیا کہ نیوکلئر ڈیل توڑنے پر امریکہ کو انصاف کے کٹہرے میں لیا جائے جواز زریف نے وزید کہا کہ نیوکلئر ڈیل کے حوالے سے امریکہ کا دیگر اکن موالک پر دباؤ کا بھی نوٹس لیا جائے ایرانی وزیر خارجہ ایج اورپی جونین کے امور خارجہ کے نمائندے کو بھی ٹیلی فون کر کے نیوکلئر ڈیل کے معاملے پر تبادلہ خیال کیا ہے امریکی صدر ڈانلڈ نپ نے مئی 2018 میں ایران کے ساتھ ہونے والے جوہری معایدے سے دسبردار ہونے کا اعلان کیا تھا تاہم جوہرپی جونین نے معایدے کی پاس آری کرنے کا اعلان کیا تھا ایران کے صدر حسن روحانی نے امریکہ کے بغیر جوہری دعوانائی کے معایدے کو جاری رکھنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ امریکہ کبھی بھی نیوکلئر ڈیل کے معایدے سے مخلص نہیں تھا